یا عبادی اللذین آمنون کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے کہ سورت پوری مکی ہے لیکن اس میں چند آئیتیں مدنی ہوتا ہے اسے فرق نہیں کرتا یا پوری سورت مدنی ہے چند آئیتیں مکی ہے لیڈ اکسلی حکوملکل کے بہت پوری سورت مکی دے آئے گی یا مدنی ہے سور بقرہ کے اندر لکھا میں اتانی و ستن او سبع و سمانن آئیتا چھیاسی یا ستاسی آئیتیں چھیاسی یا ستاسی آئیتیں ہیں آئیت کے متعلق آپ نے کافی میں نوٹ کیا تھا آ یکن اس کی اصل ہے آ یا یکن اس کے معنی نشانی کیا ہے چونکہ یہ بھی علامت اور نشانی ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو آئیت کا آئیت ہے سورت کے متعلق آپ نے جانا تھا یہ سور البلد سے محفول ہے کس سے محفول ہے؟ سور البلد جس طرح چہار دیوالی بلند ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ اور پورے اپنے کیا ہے؟ شہر کا اصبے کا احاطہ کی ہوئے ہوتی ہے اسی طرح یہ سورت بھی کیا ہے؟ یہ سورت بھی بلند ہوتی ہے کیا ہے؟ بلند ہوتی ہے اور اس کا کوئی توقیفی نام ہوتا ہے کیا ہوتی ہے؟ نام ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو سورت کا آئیت ہے کہا جاتا ہے؟ سورت کہا جاتا ہے؟ پورے مذکون کا احاطہ کی ہوئے ہوتی ہے اور اس کو توقیفی نام سے جانا بھی جاتا ہے جانا بھی جاتا ہے؟ جانا بھی جاتا ہے اس وجہ سے سورت کو سورت کا آئیت ہے؟ کہا جاتا ہے بھائی؟ بسم اللہ کی متعلق آپ جان کر آئے ہیں نا؟ جو ذات ہمیشہ سے ہو اور اللہ کی اصل کیا ہے؟ ملنساک الہ کیا ہے؟ الہ الہ کے معنی تو کہا لیا زیادت ہے معبود کیا کر لیا زیادت؟ معبود لیکن اس کے اصل معنی هوتے ہیں حیرام کن اور پریشان کن کیونکہ انسان ذات باری کے سوچنے سے انسانی عقل کا ہے حیرام ششدر ہے اور پریشان ہے اس وجہ سے اس کو معبود کر رہے ہیں یہ الہ کا حیاتہ اس کا ترجمہ معبود کر لی ہے اس طرح کے بہت سارے حروف مقتعات ہیں ان کی مراد سے صرف اللہ ہی واقف ہے اس کا تجمع کوئی نہیں کرتا صرف یہ کر دیا تھا اللہ معالمت مرادی بلالک ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی مراد اسی کو معلوم ہے اور اگر معلوم نہیں ہے تو صرف ہو سکتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتلا دیا تو یہ راز کی بات ہوگی کیا ہوگی؟ راز کی بات ہوگی اس کے درمیان اللہ اس کے محبوب کے درمیان نے راز کی بات ہوگی اور راز ہی رکھایا تھا ہے اس کا افشاہ نہیں کیا اس ویاسے ان مرور مقتعات کا کوئی تجمع نہیں ہوتا ہے اس کیا مراد ہے تجمع نامے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر کوئی یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہمیں ہر چیز کا مطلب اور کیا ہے؟ پتا؟ معلوم ہے کوئی دعویٰ نہیں کرتا کتنے بھی علم والا ہو؟ کتنے بھی علم والا ہو؟ علامہ ہو؟ کیا ہو؟ علامہ ہو؟ فاظل ہو کچھ بھی ہو؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں ہر چیز کا مطلب پتا ہے جیز ورنہ نہ جانے کتنے لوگ دعویٰ کرنے لگتے کیا کرنے لگتے؟ کہ ہمیں تو ہر چیز معلوم ہے میں تو میں اگر معلوم مجھو اس کا مطلب پتا گروف مقتعات کا مطلب بتا تو پتا چلا اللہ تعالیٰ میں یہ راز کے بعد رکھی ہے اس سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کرتا ہے اس سے آگاہی کم ہوگی؟ قیامت میں اس سے آگاہی؟ قیامت میں اس کے بعد ذا لکا نکھا ذا لکل کتاب در کا ذا لکل کتاب ذا لکا کے متعلق آپ پڑھ کر آئے یہ اس میں اشارہ پر جت کے لئے ہوتا کہیں کیلئے ہوتا؟ اس میں اشارہ پر نہیں ہے جس کا ترجمہ آنا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حالانکہ جب قرآن پاک میں ترجمہ کہا تھا تو یہ ہے کتاب کیا؟ یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب تو پتا چلا ہے اس میں اشارہ بڑھ رہی ہے لیکن اس کو یہ کتاب انتہائی باعظمت ہے کیا ہے؟ باعظمت ہے سب کتابوں کی سردار ہے سید القتب کیا ہے؟ سید القتب وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اس کی کتاب بھی سب سے بڑی ہے اس وجہ سے حاضر نہ لگا کر تعظیمت ذالکہ مرد آگے مجھے باہنی یہ بھی وجہ یاد رہے یہ بھی وجہ یاد رہے حدر للمتقین حدر یہ خبر سانی ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ خبر سانی ہے تلقیلی ہے تباق سے حدر نہیں کیا ہے؟ خبر سانی ہے مرحل لیکن یہ حادین اسم پائل تمانا میں حیدو مسدد کیا ہے؟ حیدو لیکن حادین اسم پائل تو ابارت میں آپ پڑنا خبر سانι آئی حادین کیا؟ آئی حادین للمتقین متق plea вчہاتے اللہ سے ڈرنے والے کو پایا جاتا پرہزگار اور متقی ترجمہ کر لیا جاتا جس کے دل میں خوف خدا ہو جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کو متقی کہا جاتا کیوں گناہوں سے انسان کو بچانے والی جو چیز ہے وہ صرف خوف خدا ہے خوف خدا ہے ورنہ کوئی دوسر چیز بچانے والی نہیں اللہ اعلان گناہ نہ کرے گا کہ اس کو خدشہ کو جان جائے گا لیکن چھپکے میں تو کر سکتا جہاں پر سوائے اللہ کی کوئی دیکھ اب اس کو کون بازر کر رہا ہے روزہ ہے کیا ہے شدت کی پیاس ہے شدت کی کھنڈے پانی سے پھلی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اگر وہ پیردو بھو پیلے کو دیکھ رہا ہے نہ کوئی جان پائے گا اب یہ جو پانی نہیں پی رہا ہے کیوں نہیں پی رہا ہے خوف خدا ہے تو پتہ چلا جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا اب وہ گناہوں سے باز رہے گا کیا رہے گا باز رہے گا بویا کی جن کے کرنے کا حکم ہے وہ کرے گا اور جن سے ان سے بچے گا یہ کام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے اب بچا لے گا کیا کر لے گا بچا لے گا اسی بنیاد پر اس کو متقی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کرنے ہی کہا جاتا ہے سمجھ گئے اس کے بعد اللہ دین ایمی نونا سے یہی مومن ہے متقی ہے کہ ہمارے صاحب اس کی صفات کو بیان کیا جارہا ہے اس کو بیان کیا جارہا ہے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں کیا ہے ایمان بالغیب کیا اللہ تعالیٰ کہ یہاں جو ایمان معتبہ ہے وہ بالغیب تب ہی کہا جاتا ہے جب قیامت کی نشانیاں واضح ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے اس وقت بھی بہت سارے ایمان آجائیں گے پر عرب سے سورہ نکلنا آئے کہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا بچے سے نکلنا شروع ہو جائے گا جب علامتیں ظاہر ہوں گے تو لوگ ایمان میں داخل ہونا چاہیں گے لیکن وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا ایمان ایمان بالبصر یعنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ ایمان جس کا اعتباق اللہ کے ہاں اگر یہ بات نہ ہوتی تو جب فیرعون خط ہو رہا تھا دور رہا تھا دلیانیل کے اندر تبھی وہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کیا ہے ہم موسیٰ تیرے رکھو ایمان ہے ہماری جانب کسی طرح بچہ ہے کہہ رہا تھا دیکھر وہ معتبر وہ یا کہ اس کو موتب نظر آ رہی تھی کہا ہو رہی تھی نظر آ رہی تھی آپ جو ایمان بلا رہا تھا بالغیب نہیں تھا اللہ تعالیٰ کیا ہاں جو کہ بالبصر معتبر نہیں ہے تبھی اللہ کے ہاں ایمان معتبر ہے ایمان بالغیب جن چیزوں کو دیکھا نہیں ہے مثال کتاب کے اندر مثلا بعض بادل موت کیا مر جا بے گا انسان اس کے بعد تبارہ زندہ ہوگا کسی نے دیکھا ہے نہیں یا جنت و دو دخ صرف ہم پڑھتے ہی تو ہوئے اللہ تعالیٰ کو کالا نے اچھوں کے لئے جنت بنات کی اور برو کے لئے جہنم لیکن دیکھا تو نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کیا ہے ایمان ہے جس کو ہم ایمان مفصل میں بھی پڑھتے کیا ایمان مفصل ایمان کی لوگ ہو نہیں پڑھتے آمنت باللہ امارا اگردی امارا اگردی امسطری والیوم اللہ والقدر خیری وشبی منظمان تعالی ایمان 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 جس کا بہت ساری مثالیں ہیں کیا ہیں بہت ساری صورت اور میزان یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے یہ تو پہلی صفت ہوئی یہ تو پہلی صفت ہوئی ہے دوسری صفت کیا ہے نماز کو قائم کرتے نہیں بلچہ نماز کو قائم رکھتے ہیں کیا نماز کو قائم رکھتے ہیں فرق ہے قائم کرنے کا مطلب ایمان اپنے پڑھ لی بس وہ جب تک زندہ رہنے تک تک نماز کو قائم رکھیں گے عائشہ رہی لکھا ای ایتون ابیہ پیفر توقیہ نماز کو اس کے آرکان اشراحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے جو روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہیں فی تاعت اللہ اللہ کے کتاعت میں وہی تو مہتبر ہے وہی تو مہتبر کتنا بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی کتاعت کے لیے نہ ہو دکھاوے کے لیے ہو کیا ہو دکھاوے یہ لے سواہ مل جاوے گا نہیں اور صفت بیان کی والذین ای امنون بی ما انزل الائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ پر اپنی کتاب قرآن کا نزول فرمایا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں کیا ہوئیں آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ سالی سفات کس کی ہیں مومنین کی وَبِالْآخِرَةِ 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 پختہ یقین ہے پختہ یقین کے ساتھ یہ آخرت کیا ہے قائم ہوگی واقع ہوگی حساب و کتاب ہوگا میدان میں شرد ہوگا انہیں گے یہ سب کیا ہے مومنین کی صفات ہیں یہی وہ لوگ ہیں کیا ہے یہی وہ لوگ جو صفات بیان کی گئیں مومنین کی یہ گویا کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں کامسر آستے پر ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے جن کے ساتھ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام حضر و کرم ہے چونکہ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے اللہ کی مشیعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کی مشیعت اور مرضی کے بغیر درخت پر جو لگے ہوئے پتے ہیں ایک پتہ بھی جنگش نہیں کر سکتا اور گل تو وہ ہے کہ اپنے رب کی طرف سے یہ ساری صفات گوننین کے اندر پائے جاتے ہیں اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو گارن کی ہے وہ اولائی کاملن مصدی کیونکہ اللہ کی طرف سے راہر آستے پر ہیں صلاحات مستقین پر لگے ہوئے ہیں یہ ساری صفات پائے جا رہی ہیں انسان کے اندر تو یہ سب کامیاب کامیاب اور کامران ہیں گویا کہ جنت کے حصول میں کامیاب ہوگی اہمیں جنت کے حصول میں کامیاب ہوگی اور جہاندن سے ان کو چھوکارا ملے یہ یہ صفات کا پائدہ کیا ہوگا ان کے ذریعے سے جنت کا حصول اور جہاندن سے چھوکارا نسیل یہ کو مومنین کی صفت تھی کیا تھی مومنین کی صفت ان کے مقاتلے میں حولتین ہیں کیا ہیں بے وقوم کافرین ہیں جو انتوان چندوں کو نہیں مانتے جو تورخیر ہی کا اقرار نہیں کرتے جو مسالت کو نہیں مانتے وہ حولتین ہیں کیا ملی صاحب حولتین ہیں مثالتی مثلا ابو جہر کیا ابو جہر اور ابو راہر یا اس کے علاوہ جتنے میں کفار مکہ جو دائرہ ایمان میں داخل یا دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے چوچے سلگنا تھے بڑھے تھے اس ویسے ان کا تذکرہ دیا ابو جہر اور ابو راہر تو ان کے مطبعین جتنے بھی ہیں وہ سب اسی میں شامل ہیں کیا ہے ملی صاحب شامل ہیں آپ سے کہا جا رہا ہے یہ حولتین ہے کیا ہے حولتین ہیں یہ منکرین ہیں کافرین ہیں آپ ان کو درائیں نبی سے کہا جا رہا ہے یہ ان کو نہ درائیں نہ درائیں ان کے لئے تو برابر ہیں ان کے لئے برابر ہیں لکھا سوابنا رہی آنظر تو امنا مطلیلو آپ کا ان کو درانا اور نہ درانا ان کے لئے تو بے سوگ ہے فائدہ مند نہیں ہے کیوں لائم ایمان لانے والے قیشہ جانا آگے نکھ دیا لعلم اللہ اللہ تبارک و تعالی خوب معلوم ہے کہ کون دائری اسلام میں داخل ہوں گے اور کون داخل نہیں ہوں گے تو ان کے مطالب ان کو درانا اور نہ درانا بے سوگ رہے گا یہ ایمان لانے والے میں لاخل نہیں ہوں گے کیوں ان کے بارے میں اللہ کو خوب مانون ہے سبوں کے دل ہر چیز اللہ کی دست قدرت میں ہے کہا ہے ملی صاحب اللہ کی دست قدرت اللہ کی اس ویہ سے فلا تطمع فی ایمانہم ان کے ایمان کی امید بھی ایمان بلانے جو ایسا پریشان آپ نے آپ کا جو کام تھا آپ کی قیشت کا جو مقصد تھا تبلیغ وہ پورا ہو چکا وہ جن کو دائری اسلام میں داخل ہونا ہے جن کو نہیں داخل ہونا ہے خوب اللہ جانتا ہے انکا لا تحذی من احبتتا ولیکن اللہ احبتتا مین آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ اپنا کام کرتے رہیے آپ کو عجر ملتا رہے گا آپ کو پریشان مانے کی دوت جن کو اللہ تعفیق دے گا وہ دائری اسلام میں آجا رہے گا اللہ کو خوب معلوم ہے وہ دائری اسلام میں نی ہے وہ کام اللہ کا ہے کیا ہے دائری اسلام میں لانا نی ہے آگے نکا والانذار وعلام معتخبیفی انذار درانا ہے انذار ہوتا اس کی تعلیم فرمایے کہ خوف کے ساتھ درانے کو انذار دایا خوف کے ساتھ درانے کو انذار دایا خوف کے ساتھ درانے درانے کو کیا کہا انذار آگے ان حولتین کے مطالب فرمایا اللہ نے ختم اللہ علا قلوبیم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر تو مہر لگا رکھی ہے کیا ہے تو پہل سکتا بھائی ایمان کیوں نہیں لاتے ایمان تو اللہ نے خود وعطے کر دیا ایمان اس وجہ سے نہیں لائیں گے ان کے دل کیا ہے گویا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے سیر کر دیا ہے کیا کر دیا ہے سیر سیر کرنے کے بعد اس پر مہر لگا دیا ہے اب اس میں سے کوچیز ڈکلے گی نہ کوچیز داخلی سمجھ گئے بغیر چھوٹے ہوئے بغیر تو اس طرح اللہ یہ تو انسان سیر کرتا ہے کیا ہے اس کی نگرانی ہوتی ہے یہ تو اللہ نے سیر کر رکھا ہے کیا کر رکھا ہے اللہ نے سیر کر رکھا ہے کوئی توڑ سکتا ہے تو ان کے دل دماغ بلکل سیر ہے کیا ہے خیر کی بات اس میں داخل نہیں ہو اور آگے پہنے کہ وَعَلَىٰ زَمِرِهِمْ کیا وَعَلَىٰ زَمِرِهِمْ دل سیر ہو چکے کیا ہو چکے دل سیر ہو چکے اور کیا ہو چکا ان کے جو کان ہیں جو قوت سماعت ہے کیا ہے اس پر بھی مہر لگی کیا ہے جس طرح دل کے اوپر مہر لگی ہو یعنی سیر ہو چکے ہیں اسی طرح حکومت سماعت پر بھی جو تک لگی وہ سیر ہو چکے ہیں اور مہر لگ چکی ہے لہٰذا حق بات پہ سن کر اس سے مستفیر نہیں ہو سکتے اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اتنے نہیں اور وَعَلَىٰ وَصَارِهِمْ عُشَاوَا اور یہ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا ہیں گویا کہ اللہ تمہارے پتالہ ان کی آنکھوں پر جشاوہ ایزتا پردے کو ڈالت کھاتا ہے کیسا پردہ فَلَعِبُ سِرُونَ الْحَق حق بات کو وہ دیکھ جب وہ دیکھ نہیں سکتے تو حق بات کو قبول یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے یہ دائر اسلام میں یہ علاوہ نقصان کے کچھ اور نہیں کر سکتے جب یہ تمام چیزیں حولتین کے ساتھ ہیں تو دائر اسلام میں کیسے داخل ہو جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آخیر میں جب حولتین ہیں حولتین ہی رہیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ ان کے لیے تو برا اور دائمی عذاب ہوگا کہا ہوگا برا بھی ہوگا اور دائمی ہمیشہ رہنے والا کیوں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ اُمَادُ عَلَىٰ دَعْلِكَ الْمَيْنِ کیا کر لینا اتنے تو پڑھا ہے جی سورة البقرات مدنیتن سورہ بقرہ کیسی ہے مدنی ہے مئتانی وستن او سبعون وثمانون آیتن دو سو چھیاسی یا دو سو ستاسی آیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شکر کرتا ہوں میں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمائے اَنِفْ لَا مُمِيم اللہ آلم بِمُرَادِهِ بِذَالِكَ اَنِفْ لَا مُمِيم یہ کن میں سے ہیں حروفیں اس کی مراد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانے والے اس کی مراد تو جتنے بھی حروفیں بطاعت ہوں گے سب کا یہی حکم دور ذَالِكَ اَيْحَادَ الْكِتَابُ الَّذِي يَقْرَوهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَا رَيْبَ اَيْشَكَّ فِيهِ ذَالِكَ بتایا ہے تو بعید لیکن حازہ کے معنی میں اور کیوں لائے گا اس کی مجابی یاد بھی ذَالِكَ یعنی یہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کیا کر کے ہیں پڑھتے ہیں لَا رَيْبَ اس کے بارے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے لَا رَيْبَ اللہ نے استعمال کیا لَا شَقَّ بھی کہ سکتے تھے نہیں کہا شک کے اندر ایک گونہ یہ ہو سکتا ہے کہ شک کا شائبہ اس میں ہو سکتا ہے کیا ہے اور جب رَيْبَ 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 تو رَيْبَ کا مطلب ہے کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے ہے سمجھ گئے تو شک میں گونہ شاہدہ ہے شک کا رَيْبَ کسی قسم کا شاہدہ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توصیح اس بارے میں شک نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں یہ پڑھئے اَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کیا شروع میں نہیں کرتی بیچ میں کیا ہے اِنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَجُمْلَةُ النَّفِي خَبَرٌ اَوْ جُمْلَةِ نَفِي اَوْ جُمْلَةِ نَفِي سے مراد ہے لَا رَيْبَا کیا مراد ہے جُمْلَةُ النَّفِي سے مراد کیا ہے لَا رَيْبَا یہ خبر ہے کی بھی اعتماس ہے خبر ہے مُبْتَضَعُو ذَلِقَ اس کا مطبع کیا ہے ذَلِقَ 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 وَلْ اشَارَتُ بِهِنِ تَعْزِمِ اور یہ اسم اشارہ بَعْتِ تَعْزِم کے وجہ سے کس کی وجہ سے تَعْزِمُ اَنَّهَا بَعْتَ کیا ہوتا اسم اشارہ بَعْتِ جو آیا ہے وہ حُدَن خَبَرُ مُسَانِق یہ حُدَن ترقیبی اعتبار سے دوسری خبر ہے کیا ہے دوسری خبر ہے سمجھ گئے یہ خبر ہے اور حُدَن یہ دوسری خبر ہے کہا ہے کہ جو اس سے پہلے مُقْتَدَ آیا ذَلِقَ اس مشاعرہ ذَلِقَ اس کی خبر ثانی ہے اَيْ حَادِم اَيْ یہاں پہ پرانے جی اَيْ کیا اَيْ لِقْنَ لِقْحَا ہے جی یعنی ہے حُدَن مَسْتَد لیکن حادم کے معنی میں ذِلْمُ التَّقِينَ یعنی یہ ہدایت دینے والی ہے اس کو ہدایت دے گی متقی متقی جس کے دل میں خوف ہے خدا دے گی متقی کے مطالب بتائیں اَيْ لِقْتَقْوَى بِإِمْتِسَالِ عَوَامِرِ وَإِسْتِنَابِ النَّوَاحِ کی امتِسَالِ عَوَامِر اور اِسْتِنَابِ اِسْتِنَابِ النَّوَاحِ کی وجہ سے تقویٰ کی طرف رغبت رڑھنے والے ہیں اَسْتِنَابِ رغبت رڑھنے والے ہیں یعنی جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اس کی طاعت میں لگ گئے اور جن سے منع کیا نواحی طرح سے پریحضش کریں اسی ترجمہ بیان کر لیجی امتِسَالِ عَوَامِر اور اُسْتِنَابِ نَوَاحِ کی وجہ سے تقویٰ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں یہ کس کی بتاتی متقی کیے وَنِسَابُ متقی کی لِئتِّقَاهِهم بدانیکلن یہ جہنم کے بچنے جہنم سے بچنے کی ویاسے طےề تقویٰ کے متحد بنے کہیں کہ یہ متقی کیسے بنے جہنم سے بچنے کی ویاسے یہ متقی کے مستحد بنے یرتبує کے مستحد بنے یعنی ان کو متقی کیوں کہا جہنم کی ویالا ہی ہے تو اس جہنم سے آبو بچ بچ وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یعنی تصدیب کرتے ہیں کہے گی کسے تصدیب کرتے ہیں بلغائی بندی کے کس سے بماغا بانوں ان چیزوں پر جو ان سے مخفی ہیں کن چیزوں پر جو ان سے مخفی ہیں بلغائی بندی رکھتے ہیں کن چیزوں پر بماغا بانوں ان چیزوں پر جو ان سے مخفی ہیں یمین بیانیا ہے یعنی باسباد الموت اور جنت اور دوترہ بج گئے ان پر ایمان لکھتے ہیں یہ مومنین کی صفات ہے کیا ملی صاحب اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور نماز کو یعنی نماز نماز کو ادا کرتے ہیں اس کے حقوق یعنی ارکان اور شرائط کے ساتھ بیوکوتی ہیں حقوق سمرائی یعنی نماز کو ادا کرتے ہیں نماز کے ارکان اور شرائط کے ساتھ وَمِنمَّا رَضَتْنَاهُمْ آَعْتَيْنَاهُمْ اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے بِالْفِقُونَا کیا کرتے ہیں خرش کرتے ہیں فِي طاحت اللہ اللہ کے اطاعت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَئِكَ اَيَا الْقُرْآنُ اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور کیا نازل کیا گیا یعنی قرآن وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا کیا ایت تورات والانجیل وغیر اُمَا یعنی تورات انجیل اور ان دنوں کے علاوہ جتنی بھی کتابیں کے جتنے بھی سخائے پہنے ہیں وَمِنْ آخِتِهُمْ مُتْنُونَ یَعْلَمُونَ اور آخرت پر وہ لوگ جا کر رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں یعنی قرآن یعنی قرآن فختیت ہی رکھتے ہیں ایسا؟ فختیت ہی رکھتے ہیں اولا اِقَلْ مَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَا یہ لوگ جو مذکورہ شفت کے ساتھ مقتصیفہ ہیں بِمَا ذُكِرَا کہتے ہیں تمہیں کیا کروکے؟ مذکورہ یہ لوگ جو مذکورہ شفت کے ساتھ یعنی جو مؤمنین کی شفتیں بیانگیں اَلَا بَضَمِّن رَبِّهِم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر رہے ہیں وہ اولا اِقَلْ مِنَوْفِتُونَ اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں اَلْفَائِذُونَ بِالْجَنَّتِ کامیاب پر بطار ہے جنت کے حصول میں کامیاب ہیں جنت کے حصول میں کامیاب ہیں اَنَّا جُونَ مِنَ النَّارِ جہنم سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہیں مجھ گئے؟ اَلَّذِينَ کَفَوُ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جیسے جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور ان دونوں کے علاوہ جتنے بھی کفر مکہ ہے اور ان کے متمرین ہیں سواہونا علیہم آنظر کہن اَمْ لَمْ تُنْدِرُونَ برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو جلائیں یا ان کو ندلائیں لَا يُمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے کیوں نہیں لائیں گے لِعِبِ اللَّهِ مُحْمْ ذَلِكَ ان کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کیا؟ عِلْمِ میں ہے ایمان تمہیں لائیں گے پھر آنظر پہن کی قرارت کم تعلق بتایا بِتَحْقِقِ الْحَمْزَ تَعِنِي دونوں ہمزوں کے کی تحقیق کے ساتھ آنظر پہن سمجھ گئے؟ وَإِبْدَالِسْتَالِيَتِ عَلِفًا اور دوسرے حمزے کو وَإِبْدَالِسْتَالِيَتِ عَلِفًا سے بدلنے کے برئے دوسری قرارت وَتَسْحِيرِ اور دوسرے حمزے کی تسحیل کے ساتھ تیسری قرارت وَإِبْدَخَانِ عَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَحْحَلَةِ اور عَلِف کو داخل کر کے مُسَحْحَلَا اور محققہ کے درمیان کمسی قرارت ہو گئی؟ چوتھی اتنی؟ چوتھی پانچوئی وَالْأَخْرَا وَتَرْقِ اور دوسرے حمزے عَلِف کے ترک کے ساتھ ترکِ تسحیل کے ذریعے یہ آنظر توم کی قرارت کے مطالب بتلایا گیا کہا ہے کہ مطالب بتلایا گیا آنظر توم کی تو یہ لوگ ایمان میں ہلائیں گے کیوں نہیں ہلائیں گے؟ اللہ ان کے بارے میں اس سلسلے میں اللہ کی علم کی بیاسی ایک بیاسی اللہ کو معلوم بھولنگ بیاسی جب یہ بات ہے تو آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے فَلَا تَطْمَعْ فِي ایمانِهِمْ چنانچہ آپ ان کے ایمان کے امید بھی نہ رکھیں چنانچہ آپ ان کے ایمان کے امید بھی نہ رکھیں وَالْإِنذَرْ وَعَلَىٰهُمْمَا تَخْوِفٍ اور یہ انذار خوف کے ساتھ درانے کا نام ہے اس کا نام ہے خوف کے ساتھ درانے ختم اللہ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلموں پر کیا کر دی مہر لگا دی کیا لگا دی تَبَعْ لَيْهَا وَسْتَوْسَقَةً تجمع کرو گے ان کے دلوں کو سیل کر دیا کیا کرو گے تَبَعْ لَيْهَا ان کے دلوں پر مہر لگا دی کیا کر دی وَسْتَوْسَقَةً کیا مطلب ان کے دلوں کو سیل کر دیا فَلَا يَدْخُلُوهَا خَيْرٌ چنانچہ کوئی خیر تھی بات ان کے دلوں میں داخل ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی وَعَلَى سَمْعِهِمْ اَيْ مَوَازِرِهِمْ اور ان کے کانوں پر کیا یعنی کانوں کی جگہوں پر یعنی قوت سماعت پر کہ پر فَلَا يَلْتَوْسَقَةً کیا کر گیا فَرْدَوْرَا نہیں یعنی بہر لگا وَعَلَى سَمْعِهِمْ ان کے کانوں پر یعنی ان کے کانوں کی جگہوں پر یعنی قوت سماعت پر مہر لگا دی اور جب مہر لگ گئی فَلَا يَلْتَفْعُونَ اَبْيَهَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ چنانچہ وہ مستفید نہیں ہو سکتے حق بات کو سن کر کیا چنانچہ مستفید فَالَا نہیں چاہ سکتے حق بات کو سن کر وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ دُشَاوَتٌ غِتَاؤُن اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے کیا ہے ان کے آنکھوں پر جا ہے وہی کی پردہ پراؤوا ہے فَلَا يَلْتَفْعُونَ حَقْقَ چنانچہ وہ لوگ بات کو دیکھ مہر سکتے وَلَا مُنْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عَذَابٌ عَظِيمٌ کی وضاحت کی قَوِچٌ دَائِمٌ اور ان کے لیے طاقتور اور ہمیشہ رہنے والا مزار کیا ہے اور یہ ہے کہ دنیا میں بھی نہیں سکتا اور آخرت میں تو بلکل ان کے لیے تیار ہے پرشتے تیار یہ ہے آج کے سبب کا لُبِ لُبَ لُبَ کے حمد شاہد لُبِ لُبَ آئندہ کی بات علی انشاء انشاء اللہ لُبَ نَبْلِ لَنَوْتِ بِلَوْتِ بَایِنَوْتِ لِلَوْتِ بَوْتِ بَایِنِ موسیقی